موسیقی پانی کے لیے بہت دور دور جانا پڑتا ہے بندوں کو اور لائڈ کا تو پتہ ہی نہیں ہے کب آئے گی کب نہیں آئے گی بس جھڑکا مارتی ہے اور چلی جاتی ہے جا رہی ہے آرہی ہے بطی کو تین تین چار چار گھنٹے کے لیے تو بطی جاتی ہے اور اس سیڑھر نہ پانی کے وہ ہے نہ یہ بطی کا موسیقی پشاور والے پھر بھی پھر گئے پی ٹی آئی کے ایم پی آر ایف یوسف کی زیر قیادت مظاہرین کا کوہارٹ روڈ گریڈ سٹیشن پر دھاوا مالاکن میں وابدہ آفس پر یلغار وزیراعلا کے مشیر اور ایم این اے کی زمانت پر رہائی سفر کارکردگی والے اب سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں امیر مقام کی تنقید بجلی چوروں کی سہ پرستی سبائی حکومت کی زیادتی گریڈ سٹیشن پر قبضے کیے گئے تو سپلائے بند کر دیں گے خاجہ آصف نے تڑی لگا دی کارمہ ہنگامے کا نیا مورد حسین نواز سے جی ایٹی کے دو گھنٹے تفتیش جد اور قطر میں کاربار اور لندن فلیٹس کے مطالق سوالات حزیر اعظم کے صاحبزاد نے جواب کے لیے محلت مانگ لی تیس مئے کو دوبارہ طلبی سوال نامہ نہیں دیا گیا کل نوٹس ملا آج حاضر ہو گیا کارروائے کا طریقہ کار بھی نہیں بتایا گیا حسین نواز کے جی ایٹی پیشے سے پہلے شکوے دو ارکان پر اعتراض کے باوجود حسین نواز پیش ہوئے جی ایٹی کی کارروائی سیاسی نہیں ہونی چاہیے مریم اورنگزیب کی گفتگو ثابت ہو گیا لیگی رہنما آئین پر یقین رکھتے ہیں دانیال عزیز کا رد عمل حسین نواز نے اقل مندی کی جی ایٹی کے بلانے پر وزیر اعظم کو بھی جانا چاہیے شیخ رشید کا مشورہ پی ٹی آئی نے بھی وزیر اعظم کے صاحب زادے کی پیشی کو خوش آئین خرار دے گیا سیاست کو نوالوت کھلاڑیوں سے نقصان امران خان آگ سے کھیل رہے ہیں ساد رفیق کی وارننگ نواز شریف اب ملک میں معاشی دھماکہ کریں گے یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب نواز شریف اور امران خان ایک ہی سکے کے دو رخ قرار جس طرح مقدمات چل رہے ہیں لگتا ہے دونوں ایک ساتھ نااہل ہوں گے خورشید شاہ نے اندازہ لگا لیا یہ جس طرح تبلے بے راگ نہیں ہوتا تو نواز شریف کہتا ہے یہ شباز شریف ہیرو ہے اور شباز شریف کہتا ہے نہیں 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 یہ دوسری تھا پہ تبلے بے کہتا ہے کہ نہیں یہ تو نواز شریف ہیرو ہے دونوں ایک دوسری کو ہیرو بنا رہے ہیں کارکردگی زیرو اور خود کو کہتے ہیں ہیرو فروز اللہی کا شریف برادران پر تنز انتخابات خریدنے کے لیے بجٹ میں ایک ہزار ارب لیگی امیدواروں کے لیے رکھ دئیے گئے قاف لیگ کے رہنما کا الزام عوام کے لیے اچھی خبر یکم جون سے پیٹرول دو روپے دس پیسے فی لیٹر سستا ہونے کا انکان دیزل کی قیمت میں ایک روپے اسی پیسے کمی متوقع سمری تیار سموسے پکوڑے فرو فرو چھاٹ مزے مزے کے کھانے پہلی افتاری پر بھرپور احتمام پھلوں اور تبزیوں کی آسمان سے چھوٹی قیمتیں روزہ دار کو پریشانی تسامنا برحان وانی کے ساتھیوں سمیت تیرہ کشمیریوں کی شہادت مگوزہ وادی میں مکمل ہرتال حریت رہنما یاسن مالک گرفتار میر وائز عمر فاروق اور علی گلانی نظر بانی موٹر سائیکل سے پیٹرول نکالنے کا چوبہ لاہور کے علاقے گوال منڈی میں چند روپےوں کی خاصے نوجوان قتل ملزم فرار بیٹی کی لاش دیکھ کر ماں غم سے نگھال پھر اس والا میں طالبہ کو چھت سے دھکا دینے والی دو ٹیچرز کے خلاف مقدم ادرج فجر نور بازو ٹانگ اور ریر کی ہڈی ٹوٹنے سے معذور کراچی انتظامیہ کی فخریہ پیشکش بلدی اعظمان سرکاری زمین پر قبضہ ختم کرنے کے بدلے جگہ پر آپ کے نام کا پاک بنائے گی لائنزیریا میں مثال قائم سربت تندور بن گیا سوارہ چبون دیکھری تک جا پہنچا آٹھ سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا سبی اور سیہن میں ففٹی جیک اب آباد اور دادو میں انچاس ریکارڈ کراچی لاہور ملتان اور فیصل آباد میں بھی گرمی نے روزے داروں کا سبر آزمالیا جاول فنڈی اسلامباد گجرات سیالکوٹ اور آزاد کشمیل میں گرت چمک کے ساتھ بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا منچاس حملے کی تحقیقات حملہ آور سلمان عبیدی کی پہلی تصاویر جاری جشت گردی میں ملوث ہونے کی شبہ پر ایک اور نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا مقبوضہ بیت المقدس پر سہونی قبضے کے پچاس سال مکمل تیل عبید میں ہزاروں اسرائیلی سڑکوں پر فلسطینی علاقوں سے انقلاقہ مطالبہ شاہین بھارت کو شکر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان کو تینوں شعبوں میں محلت کرنی ہوگی مائنسیٹ تبدیل کیا جانا چاہیے یونستان کے قومی ٹیم پیران شیطان چینی بادشاہ جپسی اور پائرٹس آف دی کیرویین کے کیاپٹن جیکس پیرو روس پہنچ گئے سینٹ پیجرزورگ میں کتوں کی کوسٹیوم پریج اور ٹیریا گھر میں موجود گوریلے کی اچھے پو دیکھنے والوں نے ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دی سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کی جہاں پر کے الیکٹرک نے پہلے روزے پر ہی رنگ دکھا دیا سہری کے وقت آدھا کراچی اندھیرے میں ڈوبا رہا اور افطار کے وقت بھی کراچی کے بیشتر علاقے بجلی سے محروم رہے دعویں وعدوں اور یقین دہانیوں کے باوجود کے الیکٹرک نے پہلی سہری سے ہی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا جو افطار تک برکر آ رہا شہر کے بیشتر علاقے سہری کی طرح افطار کے وقت بھی اندھیرے میں ڈوبے رہے محمد محسن کی ریپورٹ دیکھئے رمضان المبارک سے قبل ہی صرف ایک ماہ میں بجلی کے چھے بڑے بریک ڈاؤنز کے بعد حدشہ تھا کہ رمضان المبارک میں بھی بجلی کی آنکھ موچولی ستائے گی تہم یہ نہیں معلوم تھا کہ شہر قائد میں سہر و افطار میں بجلی میسر ہی نہیں ہوگی لائٹ الو نے بلکل پریشان کیا ہوا ہے صبح سہری کے وقت تین بجے لائٹ گئی تھی اور سبا پانچ بجے کے قریب آئی ہے بجلی کے بدترین بہران کی وجہ سے گورنر اور وزیر علیہ سن نے کیلیکٹرک کو رمضان المبارک میں خصوصی تیاری کی ہدایت کی تھی کہ روزہ داروں کو تکلیف نہ ہو لیکن کیلیکٹرک نے ہدایت ہوا میں اڑا دی اور پہلے روزے سے ہی بجلی حسب معمول غائب سہری کے ٹائم پہ جو ہے لائٹ بلکل نہیں ہوتی اور افطاری کا ٹائم ہوتا ہے لیڈیز پرشان ہوتی ہیں بچے رو رہے ہوتے ہیں گرمی اتنی ہیں کرمی کی شدید اتنی ہیں اور یہ جو ہے لائٹ والوں نے بلکل پرشان کر کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں کو شرم آیا نہیں ہے رمضانوں کا تو خیال کریں رمضانوں کو تو کم سے کم دیکھ لیں کم سے کم کہ رمضان شریف ہے ہم اس کا خیال کر کے لائٹ دے دیں روزہ تار کہتے ہیں کہ روزہ سبر و استقامت اور عیسار کا درست دیتا ہے لیکن بجلی اور پانی کے بدترین بہران نے ان سے عبادت کی اصل روح چھین لی قیم امن حارون خان کے ساتھ الیکٹرک نے مزاج بدل لیے کراچی کے مختلف علاقے اس وقت بھی بجلی سے محروم ہیں جس کے باعث نماز ترابی کی ادائیگی میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ملیر کھوکراپار میں چار گھنٹے سے بجلی بند ہے آج پہلا روزہ تھا لیکن اس کے باوجود کے الیکٹرک کو کراچی کے باسیوں پر رحم نہیں آیا اور بجلی کی غیر معمولی طور پر لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہا کراچی کے بعد پشاور والے بھی بپھر گئے آپ کو بتائیں کہ ایم پی آر ایف یوسف کی زیرے قیادت مظاہرین نے کوہارٹ روڈ گریڈ سٹیشن پر حلہ بول دیا مشتہل افراد گیٹ پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے جہاں ہم آپ کو اپڈیٹ کریں پشاور کے بارے میں جہاں پر پشاور والے پھر بپھر گئے ایم پی آر ایف یوسف کی زیرے قیادت مظاہرین نے کوہارٹ روڈ گریڈ سٹیشن پر دھاوہ بول دیا مشتہل افراد گیٹ پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے آٹھ گھنٹے لوٹ شیڈنگ کی یقین دہانی پر مظاہرین نے گریڈ سٹیشن کا قبضہ ختم کر دیا لوٹ شیڈنگ پر پی ٹی آئی کارکنوں کا سبر جواب دے گیا کھلاریوں نے ایک سے روز بھی آپے سے باہر قومی املاک کو نشانہ بنا لیا رکے خیبر پختنخواہ اسمبلی آر ایف یوسف بی ایم پی اے فضل الہی کے نقشے قدم پر چل پڑی ساتھیوں سمیت پشاور میں کوہارٹ روڈ گریڈ سٹیشن پر حلہ بول دیا وابڑا حکام اور مظاہرین نے متاقرات میں آٹھ گھنٹے لوٹ شیڈنگ پر اتفاق کر لیا جس کے بعد گریڈ سٹیشن کا قبضہ ختم کر دیا گیا ہماری بیزنی جو ہے وہ درست نہیں ہوئی اور لوٹ شیڈنگ اور ٹریپنگ جو ہے وہ ختم نہ ہوئی تو ہم یہاں پر برپور طاقت کا اور جو ہے مظاہرہ کریں گے ہم یہاں پر عوام کو لے کر آئیں گے اور پھر جتنی بھی ریسپانسیبیلٹی ہوگی وہ سارے چیف بیسکو اور مرکیزی حکومت پر ہوگی ایم پی اے فضل الہی نے مسلسل دو روز رحمان بابا گریڈ سٹیشن پر دھاوا بولا کئی گھنٹے قابض رہے مذاکرات کے بعد گریڈ سٹیشن کا قبضہ چھوڑا مالکن میں بھی وابڑا آفس پر دھاوا بولا گیا توڑ پھور ریکارڈ کمپیوٹرز اور فرنیچر جلایا گیا زیر حراست وزیرالہ کے مشیر شکیل خان اور ایم اے نے جنید اکبر کو زمانت پر رہا کر دیا گیا اور اس ایکشن پر ری ایکشن بھی سامنے آ گیا پشاور میں ایک اور گریڈ سٹیشن پر دھاوا کے بعد خاجہ آصف برس پڑے ہیں کہتے ہیں کہ گریڈ سٹیشن پر قبضہ کرنے والے سب بجلی چور ہیں انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کی طرف سے چوروں کی سرپرستی زیادتی ہے خاجہ آصف کا کہنا تھا کہ گریڈ سٹیشن پر قبضے سے بجلی نہیں ملے کی سپلائے بند کر دیں گے خاجہ آصف برس پڑے ہیں پشاور کے لوگوں پر جنہوں نے گریڈ سٹیشن پر دھاوا بولا ہے لہول میں بھی صورتحال کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے بعد علائن گریڈ شاہو کے مکینوں کا لوچرنگ کے خلاف احتجاج جاری ہے گزشتہ رات سے یہاں پر بجلی معتل ہے اور شکایات کے باوجود یہ بحال نہیں کی گئی ہے یہ کہنا ہے متاہرین کا تفصیلات آننگی اسرار خان سے جی اسرار بتائی گا کیا صورتحال ہے یہاں پر جی یہ احتجاج گریڈ شاہو کے علاقہ بات سٹیشن کے مکینوں نے کیا جن کا یہ الزام ہے کہ ہفتہ کی صبح آٹھ وجہ سے بجلی کا نظام موصل ہوا اور کئی گھینٹے گزر جانے کے باوجود بجلی بحال نہیں کی گئی لیکن کو حکام کو بارہ شایات کا اندراج کروایا گیا لیکن ابھی تک کوئی عملی اکرامات نہیں کیے گئے سہری اور امتار کے اوقات میں بالخصوص شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جیسے کی وجہ سے ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو گیا تاہم ایک گھینٹے کے بعد گزرین پرام طور پر منتشر ہو گئے اور سڑک ٹرافک کے لیے کھول دی گئی جی ٹھیک ہے شکریہ اسرار خان اور وابڑا والوں کو تو رحم نہ آیا لیکن قدرت نے عوام کی سن لی ہے اس دن آباد راولپنڈی گجرات اور سیالکورٹ سمیج سرگودہ اور پسرور میں بارش ہوئی ہے گجرامالا شہر اور گردنواح میں آندی اور مٹی کا طوفان آیا لاہور میں تیز ہوایں چل رہی ہیں آزاد کشمیر میں بھی بادل پرے ہیں جسے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے قدرت ہوئی مہربال لیکن بجلی والے نہیں کر رہے کوئی احسان کیونکہ وہ مسلسل لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں لیکن قدرت نے ایک بار پھر سن لی ہے اور اس دن آباد راولپنڈی اور گجرات سمیج سیالکورٹ اور سرگودہ میں بارش ہوئی ہے بات کریں گے پینما کے ہنگامے کی حسین نواز سے جے آئی ٹی کی دو گھنٹے تفتیش ہوئی جدہ اور قطر میں کاروبار اور لندن فلیٹ سے متعلق سوالات کیے گئے حسین نواز نے جواب دینے کے لیے محلت مانگ لی ہے تیس مئیک ان کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے کوئی سوال نامہ نہیں دیا گیا کل نوٹس ملا اور آج حاضر ہو گیا حسین نواز نے میڈیا سے یہ بات چیز پانامہ کے ہنگامے میں بڑی پیش رفت وزیر اعظم کے صاحب زادے حسین نواز وکیل کی ہمرا جے آئی ٹی کے سامنے پیش تحقیقاتی ٹیم سے دو گھنٹے طویل انشت تیس مئیک کو دوبارہ طلب حسین نواز پیشی کے لیے فیدل جوڑیشل ایک ایڈمی پہنچے تو مسلم لگ نون کے رینما اور کارکن ان کے استقبال کے لیے موجود تھے انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جے آئی ٹی نے چوبیس گھنٹے کے نوٹس پر بلایا مناسب وقت نہیں دیا زواعہ کے مطابق تحقیقاتی ٹیمیں وزیر اعظم کے صاحب زادے سے دوبائی اور جدہ کی سٹیل میلز قطر میں کاروبار اور لندن فلیٹس پر سوالات کیے حسین نواز نے جواب دینے کے لیے وقت مانگا تو انہیں ایک سوال ناما دیا اور ان کے جوابات تیس مئیک کو اگلی پیشی تک دینے کی ہداک کی وہ پیشی کے بعد پچھلے دروازے سے چلے گئے عدیر وڑایت دنیا نیوز اسلام آباد ذکر کر لیتے ہیں وزیر الوے خاجہ ساد رفیق کازن کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کے خلاف سادش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں بہت سے تجربے کر لیے گئے اب جمہوریت کو چلنے دینا چاہیے لاہور میں یوم تقبیر کی تقریب سے لیگی راہنما کا خطاب مقارفین پر جن جن کروار عمران پر آگ سے کھیلنے کا الزام نواز شریف کے ساتھ نائنصافی ہونے کا شکبہ خاجہ ساد رفیق نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ نواز شریف کے خلاف سادش ہو رہی ہے بہت تجربے کر لیے اب جمہوریت کو چلنے دی ہم جانتے ہیں کہ خطے کے سب سے بڑے سیاستدان نواز شریف کے چہرے پر دول پھیٹنے کی سادش کی جا رہی ہے کبھی دھرنوں کی شکل میں کبھی عدالتی پیٹیشن کی شکل میں کبھی بیانات کی شکل میں اس ملک میں سارے تجربے کر کے دیکھ لیے گئے کوئی تجربہ کونیاں کی ہوا اب جمہوریت کو چلنے دینا چاہیے مزیدیلوے کپتان بربیور سے کہتے ہیں عمران خان آگ سے کھیل رہے ہیں جس پر بیٹھے ہیں وہ شاخ مت کٹیں عمران خان تم آگ سے کھیل رہے ہو تم اسی تہنی کو کٹ رہے ہو جس تہنی پر تم خود دیکھے ہو سیاستدانوں کو سیاسی پناہ دیات عدالتوں میں لے کر نہیں جانے چاہیے ساد رفیق کا کہنا تھا کہ لاکھوں پاکستانی بیرون ملک سے ذرے مبادلہ بھیجتے ہیں سوال سے ایک نواز شریف سے ہوتا ہے ان سے ماضی میں بھی نائن صافیہ کی گئے ہیں اپوزیشن لیڈر خرشی شاہ نے کہا ہے نواز شریف اور عمران خان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں حالات بتا رہے ہیں کہ دونوں ناہل ہوں گے مگر ہماری دعا ہے کہ کسی طرح بچ جائیں اسلام آباد سے دیکھئے شاکر سلنگی کی رپورٹ پرشید شاہ کی نواز شریف اور عمران خان کے ناہل ہونے کی پیش گوئی دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ قرار وزیراعظم اور چیئرمن پی ٹی آئی کو بچ جانے کی دعا بھی دی اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان نواز شریف کے بغیر ناہل ہوں گے جس طرح مقدمہ چل رہے ہیں لگتا ہے پہلے نواز شریف پھر عمران خان ناہل ہوں گے خرشید شاہ کا مزید کہنا ہے کہ نواز شریف اور عمران خان کا آج کل جسم اور روح کا رشتہ ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے لازموں ملزوم ہیں بواگوں ہیں کہ کسی طرح دونوں ناہلی سے بچ جائیں شاکر سلنگی دنیا نیوز کسنا آباد چودری پرویز علاہی حکمرانوں پر برس پڑے کہتے ہیں کہ کار کردگی زیرو مگر دونوں بھائی ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہیرو لیاقت انساری کے ریپورٹ مسلم لیگ قائدی آزم کے رہنمات چودری پرویز لائی کی پریس کانفرنس آئندہ مالی سال کے بجٹ کا کر دیا پوسٹ مارٹم حکمرانوں پر اگلا الیکشن خریدنے کا الزام آئیت کر دیا بولے ترکیاتی منصوبوں کے نام پر ایک ہزار ارب اور اکیس ارب روپیہ لیپ ٹاپ کا سیاسی رشوت ہے ایک ہزار ارب ایک ہزار ارب صرف نون لیگیوں کے ان کے جتنے کینڈیٹس ہیں ان کی ڈویلمنٹ کے لیے یہ جس طرح تبلے پہ راگ نہیں ہوتا وہ نواز شریف کہتا ہے یہ شباشری بھی ہیرو ہے اور شباشری بھی کہتا ہے نہیں نہیں یہ دوسری تھا پہ تبلے بھی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو نواز شریف ہیرو ہے دونوں ایک دوسری کو ہیرو بنا رہے ہیں پرویز لائی نے وزیراعظم نواز شریف کو وہ شیر اور دعوے بھی یاد کروائے جس میں وہ قرض نہ لینے کا اعلان کرتے تھے پرویز لائی کا کہنا تھا کہ حکمران کسان دشمنی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں کامرمنٹ سوہل دانشی کے ساتھ لیاکتن ساری دنیا نیوز لاہور ملک بھر میں پہلے روزے کی افطاری کا بھرپور احتمام کیا گیا کھانے پینے کے لکانوں اور سٹالز پر روان اکیم بھی خوب لکی رہی تفسیرات اس ریپورٹ میں لیکھئے ملک بھر میں روزے داروں نے کیا پہلی افطاری کا خاص احتمام گھروں میں چٹ پٹے کھانے اور مشروبات کی تیاری اپنی جگہ دن بھر بازاروں میں خریداری بھی خوروش پر رہی افطار سے پہلے کھانے پینے کی دکانوں اور سٹالز پر لوگوں کا رش لگ گیا شہری سموسے پکوڑے کچھوری اور گرمہ گرم جلیبی کے ساتھ مزے مزے کی چیزیں خریدتے نظر آئے لوگوں کا کہنا ہے کہ خاص احتمام کے بغیر افطاری کا مزہ ہی نہیں آتا افطار میں فروٹ چارٹ کے بغیر دستر خان نامکمل سا لگتا ہے اس لیے پھلوں کی خریداری بھی زوروں پر رہی روزے کی افطاری دینی فریضہ ہے لیکن کھانے بینے کے دوران احتیاط بھی ضروری ہے پہلی افطاری پر خواتین کی مصروفیات انتہا پر رہی دستر خان لذیذ پکوانوں سے سجادی ہے کراٹی سے دیکھئے سالح فروز خان کی ریپورٹ روزہ اور افطاری کی تیاری پر سے فرمائشیں بھی دھیر ساری یہ ہے ہر خاتن خانہ کی کہانی کوئی بیسن گھول رہا ہے تو کوئی پکوڑے فرائی کر رہا ہے رمضان کی آمد ہوتے ہی خواتین افطاری کے احتمام میں مشکول نظر آئیں تو دوسری جانب ننی پر ہی ہدیبیا کی روزہ کشائی بھی منائی پکوڑے بنا رہے ہیں سموسے بنا رہے ہیں ہانگ ٹونگ بنا رہے ہیں آج میرے کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میری آج روزہ کشائی آج میرا پیڑا روزہ ہے سانسوہ نے فروٹ چارٹ کی تیاری کی تو بہوریا نے بھی ان کا ہاتھ بٹایا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دسترخوان میں بھی خوب برکت رہی گھروں میں افطار کے دسترخوان کو لذیذ پکوانوں سے سجایا گیا فرمایشے بچوں کی یہ ہوتی ہے کہ پکوڑے ہو جائیں دہیم بلے ہو جائیں اور چاٹ ہو جائیں سموسے رول دہیم بلے پکوڑے یہ زیادہ کھاتے ہیں عبادت کے مہینے میں سب نے مل بات کی افطاری کا احتمام کیا اور خوب دعائیں مانگی رمضان المبارک کے آتے ہی جہاں ہر سو نور چھا گیا وہیں افطار میں لذیذ پکوانوں سے دسترخوان کی رانقے بھی بڑھ دیں کیمرمن عمران غوری کے ساتھ سالح فیروز دنیا نیوز کراچی رمضان المبارک شروع ہوتے ہی مل بھر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں چہری دوہائی دینے لگے مل بھر میں منافع خوروں کی روزے داروں سے کھلے آم لوٹ مار کوئی پوچھنے والا نہیں کراچی میں سیب دین سو روپے آم ڈیڑھ سو روپے کیلہ ڈیڑھ سو روپے اور آڑو ایک سو ساٹھ روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے منافع خوروں نے حکومتی نرخ ہوا میں اڑا دیئے ہر کوئی موقع فائلہ اڑاتے ہیں زمیدار پیچھے مہنگا کرتے ہیں منڈی والے مہنگا جاتے ہیں ادھر کوئیٹا میں گوشت سبزی اور پھلوں کی قیمتوں کو تو جیسے پر ہی لگ گئے رات و رات گوشت کی قیمت میں اسوانہ کے اضافہ کر دیا جو غیر مسلم ممالک ہے وہ چیزیں اپنے سلسلی دے رہے ہیں لیکن ہمارے بڑے افسوس کے ساتھ کینا پڑے کہ ہمارے مسلم ممالک کے چیزیں دن بے دن مہنگے کرتے جا رہے ہیں یہ عمال کا مہینہ تھا لیکن اس کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے سبزی کی قیمتیں خرید بھی پہنچ سے باہر ہے گرمی کا توڑ لیمو تین سو بیس روپے فی کلو فروق کیا جا رہا ہے اور پھلوں کی قیمتوں کے تو کیا ہی کہنے سیب دو سو ساٹھ آڑو دو سو تیس اور چیری فی کلو تین سو روپے تک پہنچتے ہیں عوام نے حکومت سے منافع خوروں کے خلاف سکت ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا اور خدرت نے قبلہ رکھ کا درست آئین کا احتمام کر رکھا ہے آج دن دو بچ کر اٹھارہ منٹ پر سورج خانہ کعبہ کے اوپر تھا تو دنیا نے اس نے پاکستان بھر میں قبلہ رکھ جانچنے کا بتایا اسلامباز سے ریپورٹ کر رہی ہیں رضا اشرف تائین کا موقع دو بچ کر اٹھارہ منٹ پر سورج خانہ کعبہ کے اوپر آ گیا مہکمہ موسمیات کے میٹرالوجسٹ نے دنیا نیوز پر لوگوں کو قبلہ رکھ جانچنے کا طریقہ بتا دیا کوئی بھی چڑی لے لے بلکل سیدھی اور اس کو سورج کے سامنے رکھ لیں اس کا جو شیڈو بنے گا سایا فار اگزمپل سایا اگر میں یہاں پہ اس کو رکھتا ہوں تو سایا اسی سٹک پہ آ جاتی ہے اگر میں اس کو اب اٹھاؤں اور اس سٹک کو دیکھوں اور یہاں پہ کڑا ہو جاؤں تو میں بلکل قبلے کیا اب خانہ کعبہ کے سامنے ہوں سورج ہر سال دو بار خانہ کعبہ کے بلکل اوپر آتا ہے موجودہ برس دوسری بار یہ موقع سولہ جولائی کو دو بچ کر ستائیس منٹ پر آئے گا کیمرمن کاشی بھاجوہ کے ساتھ ریدا شرف دنیا نیوز اسلام آباد آیا وقت و ایک بریک کا جس کے بعد